اصحاب میں سے ایک بہت منفرد صحابی ہیں اور بڑی تیزی سے ڈسکشن کریں ہم اور وہ اتنے منفرد ہیں کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے ایک چیز میں اور وہ کیا چیز ہے کہ وہ خاتم الاسحاب ہیں اب یاد رکھیں کہ تین خاتم ہیں اس وقت دینی استلاح میں خاتم الانبیاء یعنی جن پر نبوت ختم ہوئی خاتم الاسیاء یعنی جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوسیاء کا سلسلہ ختم ہوا جو امام مہدی علیہ السلام ہے پس خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الاسیاء رسول اللہ حضرت مہدی علیہ السلام اور خاتم الاسحاب تو جناب ابو طفیل کے جن کا نام ہے عامر ابن واصلہ یہ خاتم الاسحاب ہیں ان پر صحابیت کا سلسلہ ختم ہو گیا ان کے بعد کوئی ایسا نہیں رہا کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے اور یہ چیز اجمائی ہے تمام اہل سنت کے درمیان بھی اور تمام اہل تشیعوں کے درمیان بھی یعنی ایسا موضوع نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یا تو جناب ابو طفیل خاتم الاسحاب ہیں یا یہ کی مثال کے طور پر کوئی ایکس وائی زید خاتم الاسحاب ہیں یہی ہیں خاتم الاسحاب اب ان کا نام ہے ان کی کنیت ہے ابو طفیل نام ہے عامر ابن واصلہ تو یہ تو ہیں خاتم الاسحاب لیکن اگر دقت کی جائے تو پہلا صحابی کہا جا سکتا ہے اعتبار سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اور حضرت عبد المطلب کو کہ حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچمن میں دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن بچمن سے لے کر اعلان نبوت تک اور اس کے بعد تک جنہوں نے کفالت کی دفاع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کو جگہ بدلتے تھے تاکہ ان کی جان کو خطرہ نہ ہو وہ تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام تو جو پہلے صحابی ہیں وہ ابو طالب ہیں جو آخری صحابی ہیں وہ ابو طفیل ہیں جو پہلے صحابی ہیں سمجھیں حضرت ابو طالب ان کا نام ہے عمران اور جو آخری صحابی ہیں ان کا نام ہے عامر اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ پہلے صحابی کو بھی کافر کہا گیا اور آخری صحابی کو بھی کفر کی نسبت دی گئی وہ کیسے تو وہ بعد میں ہم بیان کریں گے اب ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں ہم ایسا نہیں کہتے لیکن جو کہتے ہیں وہ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں جناب ابو تفیل سو ہجری میں یا ایک سو سات میں یا ایک سو دس میں دنیا سے اقصد ہوئے یعنی سو سے لے کے ایک سو دس تک ایک سو دس والا قول بھی ہے مشہور اور ایک سو ہجری والا بھی قول مشہور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے بعد میں مولا امیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوئے امام حسن امام حسین امام محمد باقر حتی بازے کا بیان ہوا کہ کمسنی میں یعنی جب امام جعفر صادق علیہ وسلم کمسن تھے تو جناب ابو تفیل نے امام جعفر صادق علیہ وسلم کی بھی زیارت کی تھی اور ایک روایت کے بقول کہ کتاب سلیم بن قیس جب پڑھی جاتی تھی امام جعفر صادق علیہ وسلم کے سامنے لاکہ پڑھی گئی تھی اس کی تصحیح کے لیے تو ان میں بھی ایک جناب ابو تفیل تھے اب ان کو رافضی بھی کہا گیا غالی بھی کہا گیا شیعہ بھی کہا گیا اور شیعہ مفرط یعنی کٹر شیعہ بھی کہا گیا تو اب ان لوگوں سے جو کافر کافر شیعہ کافر کہتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ جناب حضرت ابو تفیل کو بھی کافری کہیں گے کیونکہ وہ بھی شیعہ تھے بخوال آپ کے علماء کے اور رافضی بھی تھے اور غالی بھی تھے اور مفرط شیعہ بھی تھے یعنی کٹر شیعہ البتہ ان کا جرم اور ہمارا جرم ایک ہی ہے اور یہی جرم تھا حضرت مالک ابن نویرہ کہا کہ یہ مولا امیر المومنین کے طرف دار تھے اب یاد رکھیں کہ آج کے دور کی مثال دیں کہ تاریخ جمیل صاحب نے کہ خداون تبارک و تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے اور حق اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے مولا امیر المومنین کو مولا کہا تو یہ تمام نواسب اور خبارج اور دشمن رسول اللہ اور گستاخ رسول اللہ اور دشمن اہل بیت سب ان کے خلاف کھڑے ہو گئے این ان یہی سب کچھ ہوا جناب حاکم این شپوری کے ساتھ کہ جو علماء اہل سنت میں ایک بہت بلند مقام پر فائز تھے لیکن اب ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی وجہ یہ انہوں نے کتاب لکھی مصدرکاللہ صحیحین اور اس میں روایات کو جمع کیا ایسی روایات کے جو صحیح مسلم صحیح بخاری کے میار کے مطابق ہیں اور ان میں کیونکہ بہت زیادہ فضائل اہل بیت والی روایات بھی تھیں تو ان کو بھی یہی کہا گیا کہ انہوں میں تشیع ہے یہی پرابلم کریٹ کیا گیا امام شافی کے ساتھ کہ جب انہوں نے بالآخر کچھ اہل بیت کے فضائل بیان کیے یاد رکھیں کہ ظاہر ہے کہ جب ایک انحرافی نظام میں کبھی کبھی کوئی حق بات کرتا ہے تو اس کے لئے پرابلم تو ہوتا ہے تو امام شافی نے بھی اہل بیت کے فضائل بیان کیے تو آخر من کو کہنا پڑا کہ اگر اہل آل محمد سے محبت جو ہے رفض ہے اور اس سے انسان رافضی بن جاتا ہے تو جن و انس آؤ گواہی دو کہ میں رافضی ہوں یہی پرابلم ہوا تھا اصحاب کے ساتھ اور وہ اصحاب جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف دار تھے ان پر ظلم ہوا خصوصا جناب حضرت مالک ابن نویرہ کہ اگر ان کا حق دا نہیں کیا گیا اگر ان کا دفعہ نہیں کیا گیا تو یاد رکھیں کبھی بھی عالم اسلام میں کسی مظلوم کا دفعہ نہیں ہو سکتا اب آتے ہیں اصل موضوع کی جانب کہ جناب حضرت ابو طفیل بھی منافقین کو جانتے تھے ایک روایت کے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں صحیح مسلم سے ہے اور یہ ترجمہ ہے جناب وحید الزمان صاحب کا جلد نمبر چھے ہے صفحہ نمبر 348 اور 49 ہے حدیث نمبر 7037 اور تیزی سے آپ کے سامنے پڑھتے ہیں اور اس کا اصل موضوع یہ ہے کہ جناب ابو طفیل کے سامنے ایک شخص جناب حضرت حضیفہ یمان سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کہ کتنے لوگ تھے اور خود اپنے بارے میں پوچھ رہا ہے اس روایت کو دوبارہ بھی ہم بیان کریں گے کہ وہ شخص کون ہے اس وقت ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے لیکن اس روایت میں تھوڑا سا رد و بدل کیا ہے مسلم میں تو اصل روایت اس طرح سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو طفیل سے روایت ہے کہ اقبہ کے لوگوں میں سے ایک شخص اور حضیفہ کے درمیان کو جھگڑا تھا تو اب یہاں پر بات ہو گئی کہ جناب ابو طفیل جانتے تھے اقبہ والوں میں سے ایک شخص کو اور یہ جھگڑا لوگوں کے سامنے ہو رہا تھا جیسے لوگوں میں ہوتا ہے وہ بولا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں اصحاب اقبہ کتنے تھے لوگوں نے حضیفہ سے کہا جب وہ پوچھتا ہے تو بتا دو اب اس کے معنی ہے کہ وہاں پر لوگ بھی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ تیرے سوا چودہ آدمی ہیں اگر تو بھی ان میں سے ہے تو وہ پندرہ ہیں اور میں قسمیاں کہتا ہوں کہ ان میں سے بارہ تو خدا اور رسول کے دنیا اور آخرت میں دشمن ہیں اور باقی تینوں نے یہ عصر کیا کہ جب ان سے پوچھا گیا اور ملامت کی گئی کہ ہم نے تو رسول اللہ کے منا دی یعنی کہ اقبہ کے راستے نہ آؤ کی آواز بھی نہیں سنی اور نہ اس عام کے ارادے کی ہم خبر رکھتے تھے تو اس وقت پیغمبر خدا سنگستان میں تھے پھر جب پھر چلے اور فرمایا کہ اگلے پڑاو میں تھوڑا پانی ہے تو مجھ سے پہلے کوئی آدمی پانی پر نہ جاوے جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو کچھ منافق وہاں پہنچ چکے تھے آپ نے ان پر اس دن لانت فرمائی تو یہاں پر دو گروہ ہیں ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے اقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی دوسرا گروہ وہ کہ جو پانی پی گئے جن پر لانت فرمائی اب یہ موضوع راز نہیں ہے اس کو قصدن راز بنایا گیا ہے اور اصل میں یہ تھا کہ یہ جان بچانے کے لیے اصحاب نے اپنے آپ کو اپنی جانیں بچانے کے لیے اس کو چھپایا ہے اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قانون دے دیا کہ جو بھی علی کا دشمن ہے وہ منافق ہے لہذا کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ ناموں کو تفصیل سے بیان کیا جائے اور لسٹیں بنائی جائیں کیونکہ اگر لسٹیں بنا بھی دی جاتی تو پھر یہ موضوع آتا کہ کون سی لسٹ صحیح اور کون سی غلط ہے اب ہے آپ کے سامنے مسند احمد ابن حنبل جو ترجمہ ہے مولانا محمد زفر اقبال صاحب کا جل نمبر دس اور صفحہ نمبر ہے نائن ففٹی فور اور نائن ففٹی فائل اور حدیث نمبر ہے ٹو فور تھری زیرو تھری اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو تفیل کے گھر میں داخل ہوا تو انہیں خوشگوار موڈ میں پایا میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر فائدہ اٹھانے کی سوچی چنانچہ میں نے ان سے عرض کیا کہ اے ابو تفیل وہ لوگ جنہیں نبی علیہ السلام نے لانت ملامت کی تھی وہ کون تھے اب یہاں پر آپ توجہ دیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے جب ان کا اچھا موڈ دیکھا یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے فَبَجَتْتُهُ تِیبًا نَفْس یعنی اچھے ان کو موڈ میں دیکھا تو سوال کیا ایسا کون سا سوال ہو سکتا ہے کہ وہ انتظار کر رہے تھے کبھی اچھے موڈ میں ہوں اچھے موڈ میں وہ ہوں جنابِ حضرت ابو تفیل تو سوال کروں ایسا کون سا سوال ہو سکتا ہے ایسا کیوں وہ سوچ رہے تھے یہ بھی نماز کا تھا روزے کا تھا کبھی بھی پوچھ لیتے وہ سوال کیا تھا تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ تھا کہ کن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی تو اس کے لئے اچھے موڈ کی کیا ضرورت تھی اور کیوں پوچھنا چاہتے تھے اب یہاں سے پتا چل گیا کہ ان کو پتا تھا اب اگلا موضوع دیکھیں وہ زیادہ سنسیٹیو ہے ابھی انہوں نے مجھے ان کے متعلق بتانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ان کی اہلیہ سودہ اب ان کا نام سودہ نہیں ہے اگر اوپر آپ توجہ کریں بلکل آخری لائن میں آخری لائن سے مراد کہ ایک میں دو پیجوں کے بیچ ہم آپ کو اسکین دکھا رہے ہیں جو آخری لائن ہے وہاں پر دیکھیں تو وہاں پر بلکل پہلا لفظ ہے سودہ یعنی یہ کوئی حبشی خاتون تھی کہ ان کا نام سودہ تھا تو یہ جو ان کی زوجہ تھی یعنی ایک حبشی خاتون اصل روایت یہ ہے کہ ان کی بیوی نے کہا کہ جو ایک حبشی خاتون تھی کیا کہا آپ کو معلوم نہیں کہ نبی نے فرمایا ہے کہ فرمایا ہے اے اللہ میں بھی ایک انسان ہوں اس لیے اگر کسی مسلمان کو میں نے کوئی بدعہ دی ہو تو اس شخص کے حق میں تسکیہ اور رحمت کا سبب قرار دے تو یہ کہہ کے ان کی زوجہ نے ان کو ایک طرح سے الڑ کیا کہ گفتگو آگے نہ بڑھائیں اور یہ گواہی اسمان ابن عبداللہ نے بھی دی کہ پھر انہوں نے یہ موضوع ڈسکس نہیں کیا یعنی وہ ڈسکس نہیں کرتے تھے آج لگ رہا تھا کہ ڈسکس کریں اور کر دیں گے لیکن جیسے انہوں نے سوچا تو ان کی زوجہ نے ٹوک دیا کیوں ٹوک دیا کہ ظاہر ہے خطرہ تھا یہ کیوں انتظار کر رہے تھے اچھے موٹ کا جانتے تھے کہ وہ عام حالات میں اس چیز کو ڈسکس نہیں کر سکتے اب آپ کے سامنے انکر دیتے ہیں وہ فرماتے تھے مولا امیر المؤمنین کے لئے جب معاویہ نے پوچھا کتنی محبت ہے تو انہوں نے کہا مجھے اتنی محبت ہے جتنی موسیٰ کی ماں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے اب اس وجہ سے ان کو کیا لقب دیا جا رہا ہے تو یہ آپ کی توجہ ہم مفضول کرانا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ ابو طفیل الکنانی رضی اللہ عنہ وہو ابو طفیل یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے آخر میں آپ کو دیکھا و مات تا بعد سنت میاں بعد سنت میاں اور آپ سو ہجری سو ہجری یعنی ہجری کے سامنے سال کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئے شاہدہ معا علی المشاہدہ کل لہا شاہدہ معا علی المشاہدہ کل لہا کہ آپ نے علی علیہ السلام کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی وَكَانَ مَعَ الْمُخْتَار صَاحِبُ وَكَانَ مَعَ الْمُخْتَار صَاحِبُ رَعَيَتِهِ اور یہ مختار کے ساتھ تھے اور نہ فقط ساتھ تھے بلکہ ان کے فوج کے علم بردار تھے وَكَانَ يُعْمِنُ بِرْرْجَعَ اور وہ رجعت پر یقین رکھتے تھے رجعت کیا چیز ہے یہ ایک موضوع ہے کہ قیامت سے پہلے خداون تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو زندہ فرمائے گا اور اہل سنت میں عام طور پر جب کسی کو کافر قرار دینا ہوتا ہے تو یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک تو یہ شیعہ ہے اور رجعت پر یقین رکھتا ہے تو یہاں پر بات واضح ہوئی کہ ایک تو یہ مولا امیر المومین کے ساتھ تھے ہر جنگ میں اور بعد میں یہ جناب مختار کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے صاحب الرائعہ یعنی علمدار تھے یہی وجہ ہے کہ صحابی ہونے کے باوجود ان کو کبھی غالی کہا جا رہا ہے اور کبھی رافضی کہا جا رہا ہے اب آپ کے سامنے اگلا صفحہ سکس ٹو فور تو یہاں پر ان کے لئے کہا جاتا ہے اب یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں اسماع الغالیہ من الرافضہ یعنی ان لوگوں کے نام کے جو رافضیوں میں سے غالی ہیں ان میں سے سب سے اوپر کون ہیں ابو طفیل یہ ابو طفیل کون ہیں صاحب و رایت المختار مختار کے علمدار ہیں وَكَانَ آخِرُ مَنَ رَاءَ رَسُولَ اللَّهُ یعنی واضح کر دیا ہے یہ کہ نہ سمجھے کوئی اور ابو طفیل ہے واضح کر دیا ہے کہ یہی ہیں وہ آخری کے جو نوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا اب اس کے بعد ہے اب اس کے بعد جو غالی اور رافضیوں کے نام ان میں رافضیوں کے نام ان میں سے جناب مختار کا نام ہے پھر اس کے بعد جناب عبداللہ جدلی کا نام ہے جناب زرارہ بن آئین کا نام ہے اور جناب عبر جعفی کا نام ہے جو اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے صفحے اول کے طرف دار تھے طبقات ابن سعید میں جناب عبداللہ جدلی کو طابعین میں سے پہلے طبقے میں سے قرار دیا ہے اور ان کا نام بعد میں بھی آئے گا ان لوگوں سے جو اصل بغض ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ہر حال میں اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے طرف دار تھے بلکل ویسے ہی جیسے کہ ہم اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والے ہیں آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں ہمیں قتل کیا جاتا ہے کل جناب مالک بن نویرہ نے نام لیا وہ نے قتل کیا گیا اسی طرح سے جناب خاتم الاسحاب جناب حضرت ابو طفیل آمر بن واصلہ کو جو ہے غالی اور رافضی کہا جا رہا ہے